جسٹس اجاز الحسن نے استفادے دیا آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرض کی اگلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزارت خزانہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے جسٹس اجاز الحسن کے استفعے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں اہم تبدیلیاں ہو گئیں جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس ہوں گے جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں جسٹس منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بن گئے ہیں جسٹس یہیہ فریدی جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے ہیں جسٹس اجاز الحسن نے آج نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنا استیفعہ صدر کو بھیجوایا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی ان کیمرہ کاروائی کال ادم قرار دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ جاری دیکھ کر دیا جسٹس میاں گل حسن اورنزیب نے پانچ صفات کا فیصلہ جاری کیا ہائی کورٹ نے چودہ دسمبر کے بعد کی کاروائی کال ادم قرار دے دی ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کا چودہ دسمبر کا حکم بھی کال ادم قرار دے دیا ہے